ٹرمپ کی جیت کے بعد امریکہ میں سبھی کی نظر بھارت ونشیوں اور خاص کر ہندو پٹکی ہے ہر جگہ چرچہ ہے کہ ٹرمپ 2.0 کی ٹیم میں کون کون ہوگا کتنے بھارت ونشیوں کو جگہ دی جائے گی الیکشن کیمپن میں ڈانلڈ کے لیے ٹرمپ کارٹ ثابت ہونے والے کون کون سے چہرے شامل ہوں گے تلسی، بیویت، کشب، کاش پتیل باپی جندل سمیت آدھا درجن سے زیادہ ناموں کو لے کر سوشل میڈیا پر چرچہ ہو رہی ہے کون ہیں یہ لوگ اور ٹرمپ کی جیت میں انہوں نے کیا رول پلے کیا ہے کیسے امریکہ سے لے کر بانگلہ دیش تک کے ہندو ٹرمپ سے ایک امید باندے ہوئے ہیں اس ریپورٹ میں سمجھئے کیا ٹرمپ 2.0 میں امریکہ میں ہندووں کا ہی جلوہ دکھے گا ٹرمپ کی نئی ٹیم میں کتنے بھارت ونشی ہندو شامل ہونے والے ہیں ٹرمپ کی جیت سے دنیا بھر کے ہندووں کو کیا پائدہ ہونے والا ہے کیا بانگلہ دیش میں ہندووں پر ہو رہے اتیاچار ٹرمپ رکوا دیں گے راشت پتی چناؤں میں ڈانلڈ کی جیت میں کئی بھارت ونشی ٹرمپ کارٹ ثابت ہوئے ٹرمپ کی جیت میں بڑا رول پلے کیا اور اب جب ٹیم ٹرمپ 2.0 بننے کی تیاری ہے تو سب کی نظر ہندووں پٹکی ہے پورے امریکہ میں ہندو ہندو گونج رہا ہے ٹرمپ کی ٹیم میں ہندووادی ویچاردھارا کو بڑا رول ملے گا ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کیوں پوچھا جا رہا ہے یہ جاننے کے لیے پہلے ٹرمپ کا پرانا بیان سمیے جو پھر سے کوئی وائرل ہو رہا ہے ٹرمپ 2.0 میں ہندووادی ویچاردھارا کا بڑا رول رہے گا اس کے سنکیت ٹرمپ نے 31 اکٹوبر کو بھی دے دیئے تھے جب پوری دنیا میں بھارت ونچی دیوالی منا رہے تھے تب ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کیا ٹرمپ نے ٹویٹ کے ذریعے بانگلہ دیش میں ہندوؤں پر ہو رہے اتیачار کا مددہ اٹھایا بانگلہ دیش میں حالات کو آراجک استھتی والا بتایا کاملا ہیریس پر ہندوؤں کی اپیٹشہ کا آروپ لگایا ٹرمپ نے ہندو امریکیوں کی رکشہ کا بھروسہ بھی دل آیا بھارت اور موڈی کے ساتھ ساجداری مضبوط کرنے پر بھی سوڑ دیا امریکی چناؤں میں کل نو بھارت ونچی چناؤں میدان میں اُترے تھے ٹرمپ کی ریپبلیگن پارٹی سے بھلائی کوئی بھارت ونچی سانسد نہیں جیتا ہو لیکن ان کی ٹیم میں کئی بھارت ونچیوں کو موقع مل سکتا ہے ٹرمپ کی ٹیم میں ویویک راماسوامی تلسی گبات، باوی جندل، کشیب کاش پٹیل کا نام سب سے زیادہ چرچہ میں ہے لیکن ان بھارت ونچی ناموں سے زیادہ چرچہ اوپراشت پتی جے ڈی ونس کی پتنی بھارت ونچی اوشا کی ہو رہی ہے جو امریکہ کی سیکنڈ لیڈی بننے والی ہے خود ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے بھاشر میں ان کا ذکر کیا تھا امریکہ کی اگلے راشپتی جے ڈی ونس کی پتنی کا پورا نام اوشا چلوکوری ونس ہے ان کا پریوار آنتھ پردیش کے گوداوری زلے کے وڈلورو گاؤں کا نیواسی رہا ہے اوشا کے پتا راضاکرشن شاستری سین ڈییگو شدیالے میں کام کرتے ہیں اوشا کی دادی چلوکوری سن تھمہ ابھی بھی آنتھ پردیش میں ہی رہتی ہیں ان کے دشتدار بھی اسی گاؤں میں رہتے ہیں پچاس سال پہلے ان کا پریوار امریکہ شفٹ ہو گیا تھا اوشا اور جی ڈی ونس کی ملاقات یہ لاؤ سکول میں ہوئی دوزار چودہ میں اوشا اور جی ڈی ونس کی شادی ہوئی امریکہ میں چناف سے پہلے اوشا ایک فرم میں کام کر رہی تھی لیکن پتی کے الیکشن کیمپین کے لیے انہوں نے جاب چھوڑ دی اوشا امریکہ کی سیکنڈ لیڈی بننے جا رہی ہے تو کئی دوسرے ہندو چہرے بھی ٹرمپ ٹو پائنٹ او کی کیبنٹ میں جگہ حاصل کرنے والے ہیں امریکہ میں سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ چرچہ تلسی گبار کی ہے تلسی گبار ڈیموکریٹ پارٹی کی سانسطرے چکی ہیں دوزار انیس کے راشپتی چناف کی پرائیمری ڈیبیٹ میں کاملا ہیریس کو ہرا چکی ہیں دوزار بائیس میں تلسی گبار نے ڈیموکریٹ پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیا اور ڈاللڈ ٹرمپ کی چناوی ریلی میں ریپبلکن پارٹی سے جڑ گئی تلسی گبار نے اس دوران ٹرمپ کے لیے خوب کیمپین کیا بھارت ونشی تلسی ٹرمپ کے الیکشن کیمپین میں سب سے پرمکھ مئیلہ چہرہ بنی رہی ٹی وی ڈیبیٹس میں انہوں نے خوب ٹرمپ کی پیروی کی تلسی گبار کو ٹرمپ کے قریبیوں میں گنا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ ٹرمپ ٹو پوائنٹوں میں انہیں بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے تلسی گبار کے علاوہ بھارت ونشی ویویک راما سوامی کا نام بھی خوب سرکھیا بٹور رہا ہے ویویک راما سوامی خود ریپبلکن پارٹی سے پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ بننا چاہ رہے تھے پرائیمری ڈیبیٹ میں ان کے بھاشن کی پوری دنیا میں چرچہ ہوئی لیکن چناف سے پہلے ویویک راما سوامی نے اپنا نام واپس دے لیا اور پوری طرح ٹرمپ کی کیمپین سے جل گئے انہوں نے پرچار میں خوب پسی نہ بہایا یوہوں کو ٹرمپ کے ساتھ جوڑنے کا کریڈٹ ویویک کو دیا جا رہا ہے چناف کی آخری رات تک وہ ٹرمپ کے لیے پرچار کرتے رہے ٹرمپ کے قریبی نتاؤں میں اب راما سوامی گنتی ہو رہی ہے یہ تیمانہ جا رہا ہے کہ ان کا پورٹفولیو بڑا ہوگا بھارت ونشی راما سوامی کا چنم اوہیو میں ہوا انہوں نے ہاورڈ یونیورسٹی اور یہ لاؤ سکول سے پڑھائی کی دوزار چودہ میں انہوں نے اپنی بیٹک کمپنی بنائی دوزار چوبیس میں راشپا دیپت کے لیے نامانکن کا اعلان کر ویویک پوری دنیا کی نظروں میں آئے ان کے بھاشن کی شیلی ایسی ہے کہ پرائیمری ڈیبیٹ میں ہی انہیں ساڑھے چار لاکھ ڈالر کا فنڈ مل گیا امریکہ میں ہندو سمودائے کا قد بڑھنے والا ہے ٹرمپ کی ٹیم میں کئی دوسرے بھارت ونشی بھی ہیں جن پر پورے امریکہ کی نظر ٹکی ہے ان ناموں میں ایک نام کشپ کاش پٹیل کا بھی ہے بھارت ونشی کشپ کاش پٹیل کی گنتی ٹرمپ کے قریبیوں میں ہوتی ہے ان کے پتاں امریکہ کی ائرلائن فرم میں جاپ کرتے تھے انہوں نے رچمند یونیورسٹی سے گریجویشن کی لاکی پڑھائی بھی کی کشپ کاش پٹیل ٹرمپ کے وشواس پاتھروں میں سے ایک ہے ٹرمپ کے کیمپین میں بھی لوگ ان کی اچھی خاصی بھومی کا بتا رہے ہیں ٹرمپ کے بچھلے کارکال میں کشپ کاش پٹیل نے کارباک رکشہ سچیف کے چیف آف سٹاف کے طور پر کام کیا رشتی سرکشہ ادھکاری کے طور پر ان کے پاس اچھا خاصا انبھاو ہے البغدادی کے خاتمے کے مشن میں بھی کشپ کام کر چکے ہیں مانا جا رہا ہے کہ انہیں امریکی کھوپی ایجنسی سی ای آئی اے کا چیف بنایا جا سکتا ہے امریکہ میں رہنے والے بھارتونشی ڈیموکریٹ کی وٹر مانے جاتے ہیں لیکن اس بار بھی ویق رامہ سوامی تلسی گبار جیسے کئی بھارتونشیوں نے ہوا کا رکھ بدل دیا بھارتی سمودائے کا کافی ووٹ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی خاتے میں بھی گیا یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں ہندوؤں کا رول بڑا ہو گیا ہے امریکہ میں کل 52 لاک بھارتونشی رہتے ہیں جو امریکہ کل آبادی کا 1.5 فیسدی ہے 23 لاک بھارتونشیوں کے پاس ووٹنگ کا ادھکار ہے امریکہ میں 1000 سے زیادہ ہندو مندر بن چکے ہیں ہندو امریکہ کا چوتھا بڑا تھارمک سمود ہے امریکہ میں رہنے والے ہندو تیزی سے راجلیتک اور آرتک طور پر سکھ بھی یہ ہو رہے ہیں اس بار 6 بھارتونشیوں کو چناؤں میں جیت ملی ہے امریکہ میں بھلائی بھارتونشیوں کی آبادی 1.5 فیسدی ہے لیکن ٹیکس میں ان کی عصداری 6 فیسدی کے آس پاس ہے امریکہ میں ہر دس میں سے ایک ڈاکٹر بھارتی امریکے ہے 60 فیسدی ہوتل ویویسائے پرواسی بھارتیوں کے پاس ہے بھارتونشی 40 لاکھ سے زیادہ جاب لوگوں کو دے رہے ہیں امریکہ کی یونیکون کامپریوں میں 11 پرتشت بھارتونشیوں کی ہے امریکہ میں ہندووں کی دھمک بڑھ رہی ہے ان کا جلوہ بڑھ رہا ہے اسی لیے راجلیتک خصیداری بھی بڑھ رہی ہے ٹرمپ کے قریبی نتاؤں میں شامل بابی جندل کو بھی ٹرمپ 2.0 میں بڑا رول مل سکتا ہے بابی جندل سینٹر فور اے ہلدی امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے لویسیانا کے گورنر بھی رہ چکے ہیں انہیں ٹرمپ کے ٹیم میں ہلتھ اینڈ ہیومن سروسز کا زمہ مل سکتا ہے ساؤت کیرولینا کی پور گورنر بھارتونشی نکی حیلی اور ٹرمپ کے بیچ بھی دوریاں کم ہو رہی ہیں پچھلے چناؤں میں دونوں کے بیچ آیا گیپ ختم ہوتا دیکھ رہا ہے اس چناؤں میں نکی حیلی نے کھل کر ٹرمپ کو ووٹ کرنے کی اپیل کی تھی کاملا ہیریس کے کمپیرزن میں ٹرمپ کو زیادہ بہتر کینڈیڈیٹ کہا تھا ڈانلڈ ٹرمپ بھی کئی مہینے پہلے نکی حیلی کو لے کر پوزیٹیو سنکیت دی چکے ہیں ٹرمپ نے کئی مددوں پر اپنی رائے نکی حیلی سے ملتی جلتی بتائی کی نکی حیلی کو کافی ٹیلنٹڈ پرسنیلٹی کہہ کر سمبودھت کیا تھا ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ نکی حیلی بھی کسی نہ کسی طرح ان کی ٹیم کا حصہ ہو سکتی ہیں لیکن نکی حیلی اور ٹرمپ کے بیچ پہلے آیا گیپ اگر نہیں بھرا تو ان کا دائرہ سیمت رہ سکتا ہے امریکہ میں ہندووں کا جلوا دکھے گا اس کے سنکے ڈانلڈ ٹرمپ بھی کئی بار دے چکے ہیں ہندووں کی طاقت کو وہ اچھے سی سمجھتے ہیں ریشت پتی کا چناؤ جیتنے کے بعد پی اے موڈی نے جب انہیں بدھائی دی تو ڈانلڈ ٹرمپ نے موڈی کو سچا دوست بتایا کہا پوری دنیا پی اے موڈی سے پیار کرتی ہے بھارت کو شاندار دیش اور موڈی کو شاندار انسان کہا موڈی نے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکسپرٹ ٹرمپ کو مائی فرنڈ کہہ کر سمجھت کیا اسے پہلے بھی موڈی ٹرمپ کی دوستی کی چرچہ پوری دنیا میں ہوتی رہی ہے چاہے امریکہ میں آئیوجت ہاؤڈی موڈی شو ہو جس میں موڈی نے ٹرمپ کا ہاتھ پکڑ کر بھارت پنشیوں کے بھی چکر لگایا تھا اہمد آباد میں آئیوجت نمستے ٹرمپ شو بھی خوب پھٹ ہوا تھا پوری دنیا میں اس شو نے سرکیاں بٹوری تھی ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر ٹرمپ حیران رہ گئے تھے بھارت ونشی اور ہندووں سے ٹرمپ کا اچھا خاصا کنیکشن ہے ٹرمپ ہندووں کی اچھی خاصی چنتہ کرتے ہیں اس کا سنکیت انہوں نے 31 اکٹوبر کو دے دیا تھا اسلامی کٹرپنت کو لے کر بھی ٹرمپ کی آئیڈولوجی ہندووں کو خاصی پسند آتی ہے پچھلے کاریکال میں ٹرمپ آتنکواد کو لے کر پاکستان کو خوب خری کھوٹی سنا چکے ہیں پاکستان کو آتنکوادیوں کے لیے سیف ہیون بتا چکے ہیں لیکن اس بات ٹرمپ کی نظر بانگلہ دیش کے ہندووں پر ہے بانگلہ دیش میں شیخ اسینہ کے تکتہ پلٹ کے بعد ہندووں پر ظلم بڑھ چکے ہیں ٹرمپ اس کے لیے پوری طرح بائیڈن سرکار کو ذمہ دارہ ٹھہراتے ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہندووں کی سرکشہ سرشچت کی جائے گی بانگلہ دیش کے ہندووں کو بھی ٹرمپ سے خاصی امیدیں ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ یونوس کی اندرم سرکار پر اب لگا لگ جائے گی